انیس سو تیس کے درمیان میں اس دیش کے اندر ہندو مسلم کرایا گیا انگریزوں کے در یہ آپ جانتے ہیں کیسے کرایا گیا اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہو لیکن اس کے باوجود ایک شخص تھے جو سمجھ گئے تھے کہ انگریز ہندو مسلم کرا کر انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کی آگ لگی ہوئے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اسی وقت ایک شخص نے آواز لگائی جن کا نام تھا مولانا سید حسین احمد مدنی ابھی اس وقت جو مولانا ارشد مدنی ہے ان کے پیتا جی ان کے ابو انہوں نے آواز لگائی اور صاف لفظوں میں یہ فتوہ دیا کہ انگریزوں کی یہاں نوکری کرنا مہا پاپ ہے حرام ہے مقدمہ چلا کراچی کا مقدمہ مشہور ہے انیس سو بتیس کے اندر ان کو بلایا گیا کٹھیرے میں آپ کھڑے ہوئے انگریز جج نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا بیان دیا تھا آپ نے اس وقت صاف لفظوں میں کہا میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا اور آئندہ بھی کہوں گا انگریزوں کی یہاں نوکری کرنا حرام ہے محمد علی جوہر وہاں کھڑے تھے آپ کے پیر پکڑ لیا اور کہا محمد علی جوہر بیان بدل تو آپ جانتے ہیں اس کی سزا سے فاسی ہے محمد علی جوہر بیان بدل نہیں سکتا اگر بیان بدلو گا تو میرا ایمان بدل جائے گا انگریز جج نے جب یہ حوصلہ دیکھا آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ محمد علی جوہر بیان بدل تو آپ جانتے ہیں انگریز جج نے سوچا کہ فاسی ان کے لئے بہت چھوٹی سزا ہے کیا سزا دی آپ جانتے ہیں ان کو دو مہینے کی کھڑی بیڑی کی سزا دی کیا مطلب دو مہینے تک کھڑا رہیں گے بیٹھ نہیں سکتے اگر بیٹھیں گے تو وہ جو نوکیل سلیہ آتے ہیں وہ آپ کے پیروں میں بلکل گار دیئے گئے تھے کہ جیسے بیٹھے تو پیروں میں خوش جائے دو مہینے تک کھڑی بیڑی کی سزا دی گئی اس دیش کی آزادی کے لئے آواز اٹھانے والوں کو اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ لگانے ہونے کسم دم تھا کسم طاقت تھی آج ان پنوں کو چھپایا جا رہا ہے انگریز کے حوصلے ٹوڑ گئے تھے انگریز اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا ان کے جذبات کو ان کی فولادی یہ حمدوں کو دیکھ کر کیسے فولادی ذہن کے لوگ ہیں یا جیسے آگ کے سامنے فولاد جاتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے اسی طرح ان کے بھی یہ حال ہے